اسلام علیکم یار آج عید کا موقع ہے تین دن عید کے گزر گئے ہیں آج چوتھا دن ہے تو الحمدللہ خوشگوار موڈ میں بیٹھے ہیں تو میں نے کہا یار یوٹیوب سے آؤٹ بہت دن ہو گئے ہیں تو ہمارا پاکستان جو سائنس کو الٹا کر رہا ہے اس کے بارے میں ایک وی لوگ بنایا جائے اب آپ لوگ کہیں گے کہ سائنس الٹی کیسے ہو جاتی ہے سائنس الٹی ایسے ہو جاتی ہے تو اس کی تھوڑی میں تشریح کر دیتا ہوں ایک ہلکے میں الیکشن ہوتا ہے اس میں ایک کینی ڈیٹ ایک لاکھ چوبیس ہزار ووٹ لیتا ہے اور دوسرا کینی ڈیٹ بتیس ہزار ووٹ لیتا ہے تو سائنس کے حساب سے ایک لاکھ چوبیس ہزار ووٹ والا جیت جاتا ہے مگر ہمارے پیارے پاکستان میں بتیس ہزار والا جیت جاتا ہے سائنس الٹی ہو گئی اس کے بعد آ جاتے ہیں کہیں بھی کوئی پروپاگنڈا کرتا ہے غلط کام کرتا ہے تو سائنس کے حساب سے وہ گناہگار ہے مگر ہمارے پیارے پاکستان کے قانون کے حساب سے وہ گناہگار ہوگا جو اس پہ اتجاج کرے گا اتجاج ریکارڈ کرائے گا اس کے اوپر پرچے بھی ہو جائیں گے اور جتنی قسمت کے لٹر ہوں گے وہ بھی اس کو پڑھیں گے اور ضرورت پڑی تو اس کو گھسیٹا بھی جائے گا یہاں بھی سائنس الٹی ہو گئی کوئی بھی چیز ہمارے ملک میں اچھی بناتا ہے تو دوبارہ سوشل میڈیا پہ اس کی تصویر کیا اس کے بارے میں ہم نے کبھی اس کا نام بھی نہیں سنتا ہے کوئی اچھا پلیر ہوتا ہے جب وہ کوئی اچھی ایننگز کر دے اچھی کار کردی دکھا دے تو اس کا کھیل سے دور دور تک ریشتہ ختم ہو جاتا ہے اور جو ملک کا نام روشن کرتے ہیں دوبارہ کہہ دیتا ہوں جو پیارے پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں اسے کسی کونے میں دڑبے میں بکسے میں پیٹی میں بند کر دیا جاتا ہے اور جو کوئی اس کا ملک کا نقصان کرتے ہیں اس کو لوٹتے ہیں اس کو نوچتے ہیں اس کو کاٹتے ہیں اس کو جلاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کھوچ اس ملک کے ساتھ کرتے ہیں اپنی فیکٹریوں میں بیٹھ کے اور اپنے دفتروں میں بیٹھ کے ان کو بہت عزت ملتی ہے اور اس ملک کو چلانے کا سارٹیفیکٹ بھی ان کے پاس ہوتا ہے اب ہم ہیں اُلٹی کھوپڑی کے جو سیدھی کھوپڑی کی ہیں وہ اس کو ان چیزوں کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں ہم اُلٹی کھوپڑی کی ہیں سائنس پہ چلتے ہیں ہمیں یہ غلط لگتا ہے اس کے بارے میں روزانہ کی بنیاد پہ تو جورت نہیں ہو سکتی ایک دن کچھ دیکھتے ہیں دوسرے دن دیکھتے ہیں دس دن دیکھتے ہیں جب دس دن دیکھتے ہیں تو اتنی چیزیں سن سن کے پیٹھ پھٹنے کو ہو جاتا ہے تو پندرہ دن کے بعد پھر ایک وی لوگ ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ پیٹھ کا جو غبار ہے وہ ختم ہو جائے پیٹھ کا غبار خالی ہو جاتا ہے اور ہم وی لوگ کر کے سو جاتے ہیں پھر ایک دن سنتے ہیں دوسرا دن سنتے ہیں تیسرا دن پھر دس پندرہ دن میں پیٹھ کا غبار فل ہو جاتا ہے پھر ایک قطعہ وی لوگ بنا دیتے ہیں اب نہ یہ وی لوگ ہماری فیور میں ہیں یہ بھی لوگ بھی ہماری فیور میں نہیں ہیں مگر یہ کرتے ہیں کہ یار پیٹ نہ پھٹ جائے چلو یہ بھی لوگ بنا لیتے ہیں تو اس وجہ سے بنا لیتے ہیں باقی جو کچھ ہو رہا ہے اس کا رونا تو بہت دفعہ رو چکے ہیں عام عوام کے ساتھ جو مزدور طب کا لوگ ہیں جو ہم سے منسلک ہیں ان کے ساتھ کیا گزر رہی ہے وہ بھی بہت دفعہ بول چکے ہیں کوچوں کے قرائے میں ٹرینوں کے قرائے میں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ بھی بہت دفعہ بول چکے ہیں بجلی کے بلوں میں جو ہمارے ساتھ سوئی گیس کے بلوں میں جو ہمارے ساتھ واسا کے بلوں میں جو ہمارے ساتھ گھوسن مکہ ہو رہا ہے بل نہیں گھوسن مکہ والی بات ہے گھوسن مکہ ہو رہا ہے وہ بھی ہم آرام سے برداشت کر رہے ہیں کیونکہ ہم آدھی ہو چکی ہیں کچھ ڈھیٹ بھی ہو گئے ہیں وہ ایک باپ ہوتا ہے اس کا بچہ زدی ہوتا ہے تو وہ اس کو تھپڑ مارتا ہے تو بچہ روزانہ تھپڑ کھاک آگے آدھی ہو جاتا ہے ڈھیٹ ہو جاتا ہے تو ہم بھی اس طرح آدھی بھی ہو گئے ہیں کوئی ڈھیٹ بھی ہو گئے ہیں اس کا ریزن یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے بل یہی سوچتے ہیں یار اپنی مزدوری کرو کھانا کھاؤ پھر وہی پیٹ کا جب غبار بھرتا ہے تو تھوڑا سا اگلتے بھی ہیں اگر کسی کو ناغوار گزرے گا تو اس کے لئے بھائی معذرت بھی چاہتے ہیں یہ ہم آپ کو نہیں سنوارے یہ ہماری اپنی بیماری کا علاج ہے جو ہم کر کے اپنا گزارہ کر رہے ہیں اور اللہ تعالی جتنے بھی مجبور لوگ ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ تعالی سکھ کی زندگی دے اللہ پاک کوئی ایسا نظام کر دے کہ اس ملک کا نظام ٹھیک ہو جائے اور کچھ ہم لوگ سکھ کا سانس لے لیں یہ جو پیٹ کے غبار کی بیماریاں ہیں یہ ختم ہو جائیں اللہ ہم سب کا ہمیوں ناصر ہو پاکستان زندہ پاکستان موسیقی